اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاستے مدینہ چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کرونا ویرس کے مطلب بتاؤں گا کہ کرونا ویرس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے آیا ہے جب انڈیا نے پرواما کا ڈراما بنا کر کشمیر پر آرٹیکل 307 لگا دیا اور کشمیر پر جو پہلے ہی سے ظلم ہو رہا تھا جس سے مزید ظلم کی انتہا کی گئی اور سب کشمیریوں پر کریکڈ ڈاؤن کر کے انہیں ان کے گھروں میں ہی بند کرنے پر مجبور کیا گیا یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے اور بہر نکلنے پر بھی پبندی لگا دی گئی جس پر کشمیری مسلمان اپنے گھروں تک ہی محدود رہا گئے کشمیروں کے یہاں وہ پکار پوری دنیا تک پہنچی کشمیروں نے ہر ملک سے مدد کیا کسی ملک کی مجال کے کسی ملک نے بھی انڈیا سے ایکشن لیا ہو یا کشمیروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو رکھنے کی کوشش کی ہو کشمیروں پر ہونے والے ظلم کو سب نے نظر انداز کیا اور اسی طرح فلسطین اور شام کے حالات بھی بہت نازک ہیں پرماں میں مسلمانوں کا قتل عام اور عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اس سارے ظلم پر دنیا کے تمام ملک اس طرح خموش رہے کہ جیسے ان کو کچھ نظر آتا ہی نہیں یا پھر وہ خود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا حصہ ہیں اب جب کہ پوری دنیا اس ظلم پر خموش ہے مر اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے کشمیروں اور دوسری مسلمانوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور انڈیا کے ساتھ دنیا والا کو خوب بدوائیں دی دنیا کی اس رد عمل پر اللہ تعالیٰ سب ممالک خاص کر انڈیا سے سخت ناراض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کرونا ویرس کی شکل میں دنیا پر عذاب نازل کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا جس طرح انڈیا نے کشمیروں پر کریک ڈاؤن کر کے انہیں گھروں میں بند کیا اور اس پر پوری دنیا خموش رہی اب اللہ تعالیٰ بھی پوری دنیا پر کریک ڈاؤن کرے گا اب پوری دنیا کرونا ویرس کی وجہ سے اپنے گھروں تاکہ ہی محدود ہو گئی ہے پوری دنیا کے بزار اور سڑکے سنسان ہو چکی ہیں اسی طرح جس طرح کشمیر اور دوسرے مسلم ممالک پر کی گئی اب اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کو کریک ڈاؤن اور شٹر ڈاؤن کا مزہ چکھا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کیسا لگتا ہے اب پوری دنیا کشمیریوں اور دوسرے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور کریک ڈاؤن کو ضرور محسوس کر رہی ہوگی پوری دنیا کو کشمیریوں کی بدوائیں لگ چکی ہیں اور کرونا ویرس نے پوری دنیا کو کشمیریوں کی طرح کرویں باند ہی نہیں کیا بلکہ پریشان اور خوف زدہ بھی کر رکھا ہے میں امیر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہو سکے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ